بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سیرہ دائیں بغل سے نکال کر بائیں کاندے پر اور دوسرا بائیں بغل سے نکال کر دانے کاندے پر لٹکایا جاتا ہے عورتوں کے لئے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں وہ اپنے عام لباس کے ساتھ سر کے بالوں کو ڈابنے کے لئے انی یا رومال استعمال کر سکتی ہے لیکن اس سے ان کا چہرہ نہیں چھپنا چاہیے پاکستان اور ہندوستان سے جو لوگ حج کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے احرام باننے کی جگہ یا الملم ہے چنانچہ جب لوگ خوشکی کی راستے سفر کرتے ہوئے یا الملم پہنچتے ہیں تو وہاں حج یا عمرہ کی نیت کر کے احرام بان لیتے ہیں جو لوگ ہوئی جہاز یا پانی کی جہاز میں سفر کرتے ہوئے یا الملم کی سید میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے احرام بان لیتے ہیں کیونکہ اگر آدمی حج یا عمرہ کیلئے جا رہا ہو تو احرام بان دے بغیر یا الملم سے گزرنا حرام ہے احرام باننے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے غسل کرنے کے بعد احرام باننے اور احرام باننے کے بعد دو رکار نماز سنت پڑے اور زبان اور دل سے یہ الفاظ کہے اللہم انی اورید الحجہ اورید العمرت ویسرح لی وتقبل منی اے اللہ میں حج عمرہ کی نیت کرتا ہوں پس اسے میرے لئے آسان کر دیجئے اور اسے میری طرف سے قبول فرمائے اس کے بعد تلبیہ کے ہے تلبیہ کے الفاظ یہ ہے لبیہ کسی قدر بلند آواز سے کہنا چاہیے تلبیہ کے بعد آئیستہ آواز سے درود شریف پڑے تو ناظرین مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقا موسیقا